اور اب جیولپور سے بڑی خبر جہاں لوکڈاؤن میں حملہ کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے پتھر بازے ہوئی ہے کنٹینمنٹ زون میں دیر رات دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہو گئی اور مارپیٹ کے بعد کس طریقے سے بھگدر مجھے اس کی ایک تصویر بھی آپ دیکھئے گوہل پور تھانا کے انترگت چار خمبہ علاقے کی یہ گھٹنا ہے جہاں پاس شرپتی شفیق ہنا اور سلیم گھٹ کے بیٹھ مارپیٹ ہو گئی تھی پچاس سے زیادہ لوگوں نے لوکڈاؤن کا اولنگ دھن کیا لوکڈاؤن جہاں ایسے سامنے میں لوگ بھروں سے بھی نہ نکلے پرشاہ سنے ایسی اپیل کرتا ہے لیکن جب دو گھٹوں میں مارپیٹ شروع ہوئی تو نظارہ کیسا تھا دیکھئے جب تصویروں سے سمجھئے کہ کتنے سار لوگ سرکوں پر ہیں ایک دوسرے پر مارپیٹ کر رہے ہیں اور یہ ایکسکلوسیف تصویریں سوراجکس آپ کو دکھا رہا ہے سرک پر ڈھڑے دونوں پر جس میں کنٹینمنٹ زون میں چپے چپے پر پولیس کی تیناتی کا دعویٰ کیا گیا دراصل ایسے دعویوں تھی بھی مارکھون اڑاتی یہ تصویریں ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سورا سواتا ارون دوبیف فون لائن پہ جنگے ہیں ارون دو پکشوں میں ویواد ہوا لیکن ویواد کس بات کو لے کر شروع ہوا یہ ویواد ایک کہنا لیے کہ پرانی رانیسک پسے دون دیتا ہے اور اس کو لے کر لمبے سمجھ سے چلا رہا ہے لیکن سب سے اہم یہ وقت ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ ویواد ہوا کنٹینمنٹ زون ہے سب سے زیادہ تنکرمیت لوگ وہی سے نکل کر روز آ رہے ہیں ہم روز گنتی گن رہے ہیں اس شتر سے چپے چپے پر پولیس تینات ہے لیکن پولیس وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھی جس وقت یہ ویواد ہوا سب سے بڑا پرشن تو یہی اٹھ رہا ہے کہ آخر راٹ میں اس وقت پر اس کنٹینمنٹ زون میں پولیس کیوں نہیں تینات تھی جسکہ پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ پورے شہر میں ہر جگہ پر پولیس تینات ہے مستحضی سے اپنا کام کر رہی ہے لوگ پولیس کی اوپر پھولوں کی بارش کر رہے ہیں لیکن جہاں ضرورت ہے اس کا سیدھا سمجھتا دیئے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پولیس نظارت ہے پولیس صرف دو قدم دور پر مین روڈ پر چوکی داری کر رہی تھی اس گلی میں نہیں گئی جب تک پتھرہ ہوتا رہا مارپیٹ ہوتی رہی سنکھرش ہوتا رہا جب سب کچھ شانت ہو گیا اس کے بعد لرس پٹکنے کے لیے پولیس وہاں پر پہنچی تو جہاں پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیرنج ہے شہرمنہ کی سپی ہے جہاں پولیس کے لیے تو اس وقت سبق لینا ہوگا ان ادھکاریوں کو جس وقت میڈیا میں چھائے رہنے کے لیے کجیر بہنوازی کر رہے ہیں پولیس کے ادھکاری اور تابع کر رہے ہیں ان کی دعویوں کی یہ پول کھلتی ہوئی خبر ہے جو ہم اس وقت سورایڈ ایک سرسلیو چینل پر کہا رہے ہیں اس وقت جبلپور میں پولیس ادھکاریوں کو سبق لینا ہوگا کہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا یہی وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے سنٹرول کر رہا ہے اس کو نہ روک پانے میں پولیس کی بھومی کا بہت زیادہ اہم لگ رہی ہے کیسا لگ رہا ہے کہ پولیس ناکام ہے جبلپور میں صحیح کرنے میں کلیکٹر کے کاریوں کو جی ایسے سمعے میں جب لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کے سمعے میں کہ لوگ گھروں میں ہی رہے اتنی آسانی سے لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں سمعے لگ رکھ کتنا یہ ڈراما یہ چلتا رہا جو پولیس وہاں پر پاس ہی میں موجود تھی سمعے رہتے نہیں پہنچ پائے کیونکہ اگر جلدی پہنچ جاتی تو کنجوز زیادہ ہوتا لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ تمام دعوے کہ چپے چپے پر نظر ہے پولیس کی وہ دعوے کہاں ہیں اربین گوہل پورتھانے کے انترگر چار کھمبہ شیطر آتا ہے اور چار کھمبہ شیطر پر مین روڈ پر پولیس کی پیرے داری ہے لیکن اس کے اندر جو سڑک ہے وہاں پر پولیس نہیں جا رہی ہے رات ایک بجے سے گھٹنا کرم شروع ہوتا ہے وہنے دو بجے تک چکراؤ ہوتا ہے زبردست طریقے سے اچار بھی نکلتے ہیں حالانکہ اچاروں کو پھر نہیں ہوتا ہے لیکن پولیس چاہتی تو ترنت جا تکتی تھی اس گلی کے اندر اور لوگ کو وہاں سے خبیر تکتی تھی لیکن نہیں ہوا یہ روز کا لگوست پرتی دن کا وہاں پر کام ہے کہ لوگ آٹھ بجے کے بعد جروں کے باہر نکل آتے ہیں آرام سے تفری کرتے ہیں وہاں پر دکانے بھی کھل جاتی ہیں بازار گل جار ہو جاتے ہیں اور کہنے کوئی کنٹینمنٹ زون ہے بیریکیٹنگ ہے ہمارے جیسے لوگ کو جانے پر پولیس اوبجیکشن لیتی ہے لیکن وہاں کے لوگ اس منان سے باہر گھومتے ہیں تفری کرتے ہیں پولیس ڈرون پر آتی ہے دیکھتی ہے اور ڈرون کے مادیم سے اس پیکر کے مادیم سے انہیں سمجھائیز دے کر اپنی کام کی اپیشتری کر لیتی ہے اور آرام کرتی ہے مینڈ روڈ میں لگے ہوئے اسٹالز میں بیٹھ کر جہاں کولر لگے ہیں پنکھے کی ہوا میں تو اس طرح سے دکاریوں کا یہ کام ہے پولیس کے دکاریوں کا اندازہ مگایا جا سکتا ہے سنکرمنٹ پھیلنے کی وجہ کیا ہے چیزی سی بات ہے بہت بڑی لاپروہی ہے پولیس کی جس وقت یہ ویڈیو ساپ گواہی دے رہا ہے یعنی جو والپور میں جو سنکرمنٹ مریض بڑے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں لاپروہی نے بھی بہت اہم بھومی کا نبھائی ہے بہت شکریہ اتماعہم جانکارے کے لیے آرومیل